Hello and welcome friends MySQL سیکھنے کی سریج میں میں سراج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو MySQL کی ہے MySQL میں نیا کیا سکھا ہوگا آئیے چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے MySQL کو میں اوپن کر لیتا ہوں ہائی ہوپ کہ آپ کے پاس MySQL ضرور ہوگا اوپن کر لیجیگا یہاں آپ کو ایک پاسورٹ ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پاسورٹ ڈال لیجیگا خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو بی سی اے کرتے ہیں یا ڈیٹا بیس سیکھتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہے ٹھیک ہے کیونکہ اور اگر دیکھئے اگر آپ کلاس کلاس میں ہیں اور ٹیچر اچھا کاسا بل گیا آپ کو جو وائبہ لینے آئے گا یا ایکزام لینے آئے گا آپ کا بورڈ ایکزام تو وہاں پر آپ کو پرابلم فیس آئے گی چیہاں پرابلم فیس آئے گی وہی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا پونٹ کی سائز کو بڑھا کرلو تاکہ آپ کو دیکھ پانے میں تو ویدھا ہو آسانی ہے ٹھیک ہے چلیے پونٹ کی سائز کو میں نے بڑھا کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ایک ڈیٹا بیس بنانا ہے ایسا آپ کو سکرین دیکھے گا ڈیٹا بیس میں نے پہلو ہی بتایا ہے کیسے بنانا ہے آپ کو یہاں پر لکھئے گا create create command لکھئے گا اور یہاں لکھئے گا create اور یہاں پر database ٹھیک ہے تو یہ لکھئے گا create database اس طریقے سے لکھئے گا اور یہاں database کا نام آئے گا جیسے ہمارے لیجئے میں یہاں پر database بنا رہا ہوں SCH کے نام سے SCH ٹھیک ہے تو یہ ہوگا آپ جیسے ہی enter کریں گے نا semicolon لگا کر کے one row affected لکھا ہوا آ جائے گا اس کا مطلب ہے database آپ کا بن گیا ہے ٹھیک ہے یعنی database آپ کا بن گیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے databases ہیں تو یہاں پر show databases command آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے اس ویڈیو میں خاص یہ ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا calculate کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے database پہلے سے بنے ہوئے ٹھیک ہے ہمارا database کون سا ہے ہمارا database جو ہے وہ SCH کے نام سے تو یہاں پر لکھا ہوا آجاتا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے ایک table بنانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ create table اس طریقے سے لکھ دیجئے گا create table ٹھیک ہے پھر table کا نام آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پورا نام میں دے دیتا ہوں school t school t یعنی school کا table ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو یہاں پر یہ bracket open ہو جائے گا اور یہاں پر آئے گا name of product تو یہ لکھ دیا name underscore of underscore product تو اس طریقے سے لکھ دیا name of product ٹھیک ہے نا اب name of product لکھنے کے بعد اس کا data type mention ضرور کریے گا where care data type ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں لکھ دیا ہے اس کی size ہم نے 20 رکھ دی ہے کما دے دیں گے پھر یہاں پہ price کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو price کا data type کیا ہوگا integer رکھ دیتے ہیں int int رکھ دیا میں نے integer کو int ہی لکھا جاتا ہے کما دے دیں گے کما دینے کے بعد یہاں پہ unit ڈالیں گے تو یہ unit ہو جائے گا اور یہ unit جو ہے floater data type ہوگا ٹھیک ہے اور پھر total آئے گا total لیکن total ہمیں کرنا ہونا ہے نہیں تو یہ تک رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے bracket کو close کریں گے ایسے ٹھیک ہے اور close کرنے کے بعد یہاں پہ termination آپ کو دے دینا اور enter کر دینا تو دیکھیں یہ لکھا ہو ہے zero or affected یعنی ہمارا جو کام ہے وہ ہو گیا ہے اب ہم کو کرنا کیا ہے آگے کیا کرنا ہے آگے آپ دیکھ لینا ہے کہ چیزیں ڈالی گئی تو ابھی ہم کرنے کیا والے ہیں ابھی ہم بہت کچھ نہیں کریں گے صرف multiply ہی کر کے دیکھیں گے تو اس سے بھی پہلے ہمیں کیا کرنا ہے record اس کے سکول اور پھر لگ دیا t تو یہ school t کے اندر ہی insert ہوگا bracket کو open کر لی جیگا یہاں پر values ڈالنا یہاں پہ جیسے کہ میں پہلے آپ کو close کریں گے پھر یہاں پر اس کی price آئے گی keyboard کی price تو 200 روپے price ہے 200 دے دیا 6 unit کے بات آئے 6 unit دے دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے termination دیکھ enter کر دیں گے تو ٹھیک ہے ایسے دے کر کہ termination دے دیجئے آپ دیکھئے یہ بن گیا ہے لیکن اس میں total نہیں نظر آرہا total کیسے کریں گے تو یہاں پر آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں یہاں پر میں ہوں ہی تو میں بتاؤں گا total کیسے کرنا ہے یہ دیکھئے یہ لکھا select وہ ضرور دے دیجئے تو یہاں لکھئے name underscore of product تو یہ دے دیا name of product دینے کے بعد کیا کرنا ہے آپ دیکھئے دھیان دیجئے گا جیسے لکھا ہوا ہے بلکل ویسے ہی آپ کو دینا ہے name of product دے دیا اب ہم دوسری چیز select کریں گے یعنی price ٹھیک ہے تو یہ price بھی ہو جائے گا تو یہ unit بھی کر لیا ہم اب یہ پہ کام دیں گے اور price کو multiply کر دیں گے unit سے اور دیکھئے یہ پہ price کو multiply کیا unit سے اور اس کے ساتھ ہی یہ یہ آئے گا from table کا نام کیا ہے table کا نام ہے school t اگر آپ practical میں ایسا سوال دیا جاتا ہے فورا examiner کا math بھلا کے رکھ دیجئے بس ہو گیا کام اور یہ دیکھئے total بھی آپ کے سامنے ہوتا ہو نظر آئے گا اگ examiner پاگل ہو جائے گا امید کرتا ہو بات سمجھ گئے ہو گئے